غازان کی پریشانی وقت کے ساتھ ساتھ زائل ہو گئی حمدان کی مسلس حمدان کے مصبت اور خوشائید رویہ نے غازان کو کچھ حد تک بے فکر کر دیا منتحہ نے بھی اب واضح تبدیلی دیکھی تھی اس میں نظر جھکا کر بات کرتا بھابی جی کہتا غرض عدب کے سارے تقاضے پورے کر رہا تھا منتحہ بھی بے فکر ہو چکی تھی کہ شاید وہ ٹھیک ہو گیا ہے آیان کے ساتھ وقت گزار کر اس نے آیان کو بھی کافی حد تک خود سے اٹیاش کر لیا تھا موم یہ بھابی کو دیدی کیوں کہتا ہے اس وقت بھی آیان کو گود میں بٹھائے سمرین بیگم سے وہ باتوں میں مگن تھا اپنے بابا کو کوپی کرتے ہیں نواب صاحب سمرین بیگم نے شفقت بھری نظر آیان پر ڈالے کہا اوہ اب میں سمجھا یہ غازان بھائی کی وجہ سے کہتا ہے دیدی مطلب بیوی آپ تو ایکسٹرا تیز ہو گدگدی کے سنگ اس نے آیان کو ہسایا بلکل ایسا ہی ہے شرارتوں میں تو اس نے اپنے چاچو کو بھی پیچھے چھوڑ رکھا ہے تم بھی اتنی شرارتیں نہیں کرتے تھے جتنی یہ کرتا ہے دادی چاچو اس وقت چھوٹے تھے اس لئے زیادہ شرارت نہیں کرتے تھے آیان کے جواب پر دونوں کا کہہ کہا گونجا ہائی کیسی ہو میسیج ٹون سن کر شائنہ نے جلدی سے موبائل اٹھایا تھا سامنے حمدان کا میسیج دیکھ اس کا چہرہ خوشی سے چمکا ام فائن تم کیسے ہو تم حمدان نے غصے والا ایموجی بھیجا اپس مجھے عادت ہے میں سب کو تم ہی کہتی ہوں اس لئے تمہیں بھی تم ہی کہوں گی اپس اس کے تفصیلی جواب پر حمدان کے ماتھے پر تیوری چڑی منی من اسے گالی دیتا نارمل ہوا وہ تمہارے موں سے تو میں اپنے لئے زہر بھرے لف بھی سن سکتا ہوں چاشنی میں ڈوبا میسیج اس نے شائنہ کو سینڈ کیا حمدان کا میسیج پڑھ کر وہ مزید ہواوں میں اڑی تھی سو سویٹ جان چھ ماہ پہلے ان کی دوستی ہوئی تھی جس میں زیادہ ہاتھ شائنہ کا تھا اس سے پہلے وہ جسے پسند کرتی تھی اس سے بریک اپ ہو چکا تھا حمدان اچانک اس کی لائف میں ہوا کا جھونکہ بن کر آیا اور آتے ہی مکمل طور پر چھا گیا تھا شائنہ بھی تو صدا کی چال باز لڑکی حمدان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس نے اس سے بڑھ کر مزید بڑھایا یوں ان دونوں کی دوستی ہوتی چلی گئی اپنی باتوں سے حمدان اس سے کافی کچھ اگلوات چکا تھا ارے بھابی جی آج تو قیامت ڈھا رہی ہیں بندہ اینا چیز تو فنا ہو رہا ہے آپ کے اس روپ پر اگر بڑے بھائی یہ حسین روپ دیکھیں گے تو وہ تو گھائل ہی ہو جائیں گے کیا اب بھی وہ آپ کے ایسے ہی دیوانے ہیں جیسے تین سال پہلے تھے کمرے کا دروازہ کھول کر ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی جب اچانک سے حمدان اس کے سامنے آیا اور نہایت بےہود کی سے گویا ہوا منتحہ کے قدم بے ساکتا تھمیں آنکھوں میں یک دم حیرت ابری حمدان نے چند دن عزت سے رہ کر آج اپنی اوقات واضح کر ہی دی تھی منتحہ نے دوپٹے کو اچھے سے پھیلایا اور چہرے پر بے ساکتا نفرت کا تاثر ابرا لگتا ہے بھابی جی آپ میرا پوزیٹیو روپ دے کر کافی ریلاکس ہو گئی تھی اس لیے سوچا اپنا اصلی روپ آپ کو دکھا ہی دوں شیطانیت کے سنگ کہتا وہ منتحہ کے قریب ہوا اسے نظر انداز کیے وہ ایک جانب سے جانے لگی جب حمدان نے بے ساکتا ہاتھ آگے کیا قدم دوبارہ تھمیں اور اپنے آپ کو حمدان کے ہاتھ سے دور کیا کہر بھری نظر اس نے حمدان پر ڈالی تھی جانے دو مجھے حمدان دیور کو اتنا تو حق دیں کہ وہ آپ کو جی بھر کر دیکھ سکے عجیب لو فرانہ انداز میں کہہ کر اس نے منتحہ کی جان خوش کی اتنے سالوں پات تو یہ دیدار نصیب ہوا ہے بکواس بن کرو اپنی حمدان کتنی غلازت بھری ہے تم میں لگتا ہی نہیں کہ تم غازان کے بھائی ہو خدارہ صدر جاؤ اب تو جاؤ کیوں لوٹ کر آئے ہو ہماری زندگیوں میں کیوں میری زندگی تباہ کرنے پر تلے ہو کچھ تو خدا کا خوف کرو بھابی ہوں تمہاری عزت ہوں تمہارے بھائی کی لیکن شاید تم تو سارے رشتوں کا احترام ہی بھول چکے ہو ارے بھابی جی بہت اچھے سے آتا ہے مجھے رشتوں کا احترام کرنا آپ ایک موقع تو دیں احترام کی ساری حدیں پار کر دوں گا اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے اس نے منتحہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا دلی دل میں اس نے آج کسی کے آج آنے کی دعا کی حمدان خدا کا واسطہ ہے بخش دو مجھے اپنے بھائی کا ہی سوچ لو دونوں ہاتھ جور کر اس نے بے ساکتہ التجاہ کی شرم غیرت سب ختم ہو چکی ہے تمہاری مجھے مجبور مت کرو کہ میں دوبارہ غازان کو تمہاری حرکتیں بتاؤں اور تم ان کی نظروں میں گر جاؤ ان کا مان مت توڑو سنبھل جاؤ کیسے بخش دو بھابی جی تمسکرانہ مسکراتے ہوئے اس نے منتحہ کو مزید تکلیف میں دھکیلا یہاں اس گال پر تھپڑ مارا تھا نا کہنے کو تو پانچ سال گزر چکے ہیں لیکن تکلیف ویسے ہی پہلے دن کی طرح تازہ ہے جب جب تمہیں دیکھتا ہوں تکلیف مزید شدت سے محسوس ہوتی ہے اور تم کہتی ہو کہ بخش دوں کبھی نہیں منتحہ کبھی نہیں اور بھائی کی تو آپ فکر ہی نہ کریں انہیں آپ یقین دلاتے دلاتے آپ مر بھی جائیں نا تب بھی وہ یقین نہیں کریں گے وہ کیا ہے نا ان کی نظر میں میں ایک سیدھا معصوم پھولا بھالا چھوٹا سا بچہ بن چکا ہوں اور میرے لئے آپ ماں جیسی ہیں بھابی جی اس بات کا یقین میں بھائی کو اچھے سے دلوا چکا ہوں اس بار میں پوری تیاری سے لوٹا ہوں موقعات سے جانے نہیں دوں گا ایک راز کی بات بتا ہوں دھیدے سے کہہ کر وہ اس کے قریب جھکا آپ اس گھر میں چند دن کی مہمان ہیں منتحہ نے اچھمبے سے اس کی جانب دیکھا کیا بکواس ہے بکواس نہیں سرپرائز سرپرائز ہی کہہ لو نوٹنکی سے کہتا ہوا اس نے سیلیوٹ کے سے انداز میں ہاتھ ماتے پر رکھا چلتا ہوں بھابی جی لال رنگ کافی اچھا لگ رہا ہے آپ کے لبوں پر ہائے یہ بے اختیاری کیا کریں حق ہی نہیں ہے ورنہ اپنے ہاتھ سے مٹاتا غلیز بکواس کرتا وہ منتحہ کی جان اندر تک خوش کر گیا تھا عجیب بیبسی میں گری وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئے ہمدان کی غلیز بکواس سے منتحہ کا دماغ گھوم رہا تھا چند دن عزت سے گزار کر اس نے اپنی اوقات آج پھر دکھا دی صدا کی نرم دل منتحہ اپنی نادانی میں اسے معصوم سمجھ رہی تھی لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ معصومیت کی آڑ میں چھپا بھیڑیا تھا وہ جو اسے تباہ و برباد کر دے گا جس کی شروعات اس نے آج ہی کی تھی ست شکر تھا کہ اس نے آج بکواس کر کے منتحہ کو محتاط کر دیا تھا ورنہ تو وہ اپنی لاعلمی میں نارمل ہو چکی تھی کچھ ہمدان کے رویے نے خود ثابت کیا تھا کہ وہ بدل چکا ہے آیان سے اس نے اس حد تک دوستی کر لی تھی کہ وہ بچہ ہمدان کا دیوانہ ہو چکا تھا اور یہی چیز منتحہ کے لیے نقصان کا باعث تھی آیان کی زدی نیچر کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا دیدی چاچو کے پاس جاؤں آیان کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی کہاں جانا ہے منتحہ نے ماتے پر تیوری چڑھائے اس سے پوچھا چاچو پاس جاؤں آیان کے معصوم سے سوال نے بھی منتحہ کو مزید گصادی لائیا چھپ کر کے یہاں بیٹھو اور اپنے ٹوائس کے ساتھ کھیلو سکتی سے کہہ کر اس نے آیان کو بیٹ پر بٹھایا چند کھلونے اس کے پاس رکھے آیان نے ہاتھ سے وہ کھلونے دور پھینکے مجھے چاچو پاس جانا ہے آیان کا رونا سٹارٹ ہو چکا تھا آیان اب آپ مار کھاؤ گے مجھ سے یک دم اس کا دل گھب رایا اور سر پر ہاتھ گیا تیزی سے واشروم کی جانی بھائی آیان موکہ دیکھ کر ان سے نکل چکا تھا نیڈھال سی وہ واشروم سے باہر آئی جہاں آیان موجود ہی نہیں تھا غصے کی شدید لہر منتحہ کے دماغ میں ابری منتحہ بٹا آپ آیان کو کیوں ڈانٹ رہی تھی روتے ہوئے میرے پاس آیا ہے منتحہ کی حالت کے پیشے نظر سمرین بیگم چونکی تھی کیا ہوا منتحہ رم کیوں اتنا پھیکا پھیکا سا ہے سب ٹھیک تو ہے موم بس کل سے چکر اور مطلی محسوس ہو رہی ہے غازان صبح کہہ بھی رہے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں لیکن ان کی کوئی ضروری میٹنگ تھی فون کر کے میں نے انہیں کہا تو انہوں نے مجھے ریڈی رہنے کا کہا لیکن خود دیکھیں ابھی تک نہیں آئے ہیں تم غازان کو رہنے دو میرے ساتھ آؤ بلکہ جانا بھی کیا ہے میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں منتحہ سر اس بات میں ہلا کر بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گئی کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے جو خبر منتحہ کے گوش گزار کی منتحہ کو خوشی کا ہے کو جہان دے گئے ساری فکر پریشانی یکتہ مڑنچو ہوئی تھی موم آپ غازان کو کچھ مت بتائیے گا میں خود بتاؤں گی بلکل بٹا اسے سرپرائز دینا بلکہ سپیشل سرپرائز دینا منتحہ کا ماتھا چوم کر انہوں نے اسے ہدایت بیوی کیا ہوا آج اب بڑی خوش لگ رہی ہیں منتحہ کی خوشی چہرے سے ہی ظاہر تھی نہیں غازان آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے نظریں جھکائیں منتحہ نے دیرے سے کہا بس لگ رہا ہے جیسے بہت بڑی خوشی ملی ہے کمر سے جکڑے اس نے منتحہ کو خود سے قریب کیا آیان جاگ رہا ہے منتحہ نے دیرے سے کہہ کر اس کی توجہ سامنے دلوائی جہاں آیان اپنے کھیلونوں سے کھیلنے میں مگن تھا اچھا ہے نا بیوی آیان بھی دیکھ لے کے اس کے بابا اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتے ہیں غازان منتحہ کی آنکھیں پھیلی آیان بیٹا ادھر منتحہ نے یک دم اس کے مو پر ہاتھ رکھا اور خود اس سے دور ہٹی منتحہ پلیز منتحہ دور نہیں پلیز غازان نے بے ساختہ اسے خود سے قریب کیا نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ دور جانے والی ہیں کل رات سے دل کو ایک الگ سی بے چینی ہے منتحہ کے کان میں سرگوشی کر کے اس نے منتحہ کو دہلایا تھا غازان آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں میں آپ سے کیوں دور جاؤں گی میرا سکون چین ہی ان باہوں میں ان محبت بری باہوں کو چھوڑ کر آپ کی بیوی کہاں جائے گی منتحہ نے دھیرے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ اس کی پریشانی کو رفع کرنا چاہیی لیکن شاید آج غازان کے دل کو بے سکونی لگ چکی تھی منتحہ کا مدھر اظہار بھی اسے پریشانی اس کی پریشانی کم نہیں کر پایا شانی یار سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کو حقیقت کیسے بتاؤں اگر میں نے بھابی کے بارے میں کچھ بھی کہا تو وہ الٹا مجھ پر الزام لگائے گی بعد ادوری چھوڑ کر اس نے کنکیوں سے پیچھے کی جانب دیکھا ماتھا مسلتہ وہ فون پر شانی سے محوے گفتگو تھا غازان کے قدم تھمے بھائی کو اگر میں بتانا بھی چاہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ یقین نہیں کریں گے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے بھائی سے یہ حقیقت چھپا کیسے لی بھائی کی گہری محبت کے باوجود انہوں نے بھائی کو اس حقیقت سے آگاہ ہی نہیں کیا ہمدان کس کی بات کر رہے ہو تم غازان کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا بھائی آپ یہ یہاں کہہ کیسے ہمدان یک دم بوکھلایا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں تم منتحہ کے بارے میں کیا بول رہے تھے غازان دوبارہ سکتی سے گویا کچھ نہیں بھائی ہمدان جنتے ہونا جھوٹ سے مجھے کتنی نفرت ہے بولو تم منتحہ کا نام کیوں لے رہے تھے اور کسی غیر شخص کے سامنے تم میری بیوی کا نام لے ہی کیوں رہے تھے کیا رشتوں کا تقدس اب نہیں رہا تم میں بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا وہ بھابی کے بارے میں کچھ نہیں کہا لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں بولو کیا بتانا چاہتے ہو ہمدان بولو اس کی خاموشی دیکھ کر وہ سکتی سے گویا ہوا بھائی ہمدان نے سر جھکا کر لب دبائی تھے غازان کا روان روان سمات بنا بھابی پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں تھی غازان کے سر پر گویا دھماکا ہوا کیا بکواس کر رہے ہو ہمدان ہوش میں تو ہو تمہاری حمد بھی تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی بھائی میں جانتا تھا آپ کو یقین نہیں آئے گا آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے لیکن میرے پاس ثبوت ہے ہمدان کے اگلی بات نے غازان کو چونکایا اس نے موبائل پکڑ کر گیلری اوپن کیے کامپتے ہاتھوں سے غازان کی جانب موبائل بڑھایا سامنے موجود تصاویر کو دیکھ کر ساتو آسمان گویا غازان پر آگی رہے تھے اپنی بسارت پر اسے یکتم شک ہوا تھا لیکن سامنے موجود تصاویر نے بسارت صحیح ہونے کی تصدیق کی تھی تصویروں کو سوائپ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کامپ رہے تھے وہ منتحہ اور حاشر کے نکاح کی تصویریں تھی پانچ سالہ شادی شدہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا جب غازان کی آنکھ میں ہلکی سی نمی ابری تھی پانچ سال میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ غازان کو منتحہ کی جانب سے ایسا گہرا زخم ملا تھا جو اس کے دل کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا پانچ سالہ زندگی کا بنا بنایا اعتبار پل بھر میں چکنا چور ہوا تھا غازان کے ہاتھوں نے موبائل کو مزید تھامنے کی اجازت نہیں دی حمدان شاطرانہ مسکرات چہرے پر چھپائے غازان کو ہی دیکھ رہا تھا تمہیں یہ تصویریں کہاں سے ملیں لبوں کو بھیج کر بالوں کو مٹھی میں جگڑے الگ ہی کیفیت میں اس نے حمدان سے استفسار کیا بھائی یہ منتحہ کی کزن شائنہ نے مجھے سینڈ کی تھی ان کا نکاح چھوٹی عمر میں ہی ہو چکا تھا بھائی تین سال پہلے میں یہی حقیقت آپ کو بتانے والا تھا جسے آپ نے سنے بغیر مجھے گھر سے نکال دیا بھابی جھوٹی اور دھوکے باز ہیں اس دن بھی انہوں نے ڈراما کیا تھا جھوٹ کا گہرا وار اس نے غازان کے دماغ پر کیا شاطر پھمدان منتحہ کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا وہ میری بیوی ہے میں اس بات کی تمہیں قطعی اجازت نہیں دوں گا کہ تم میری بیوی کے لیے غلط لفظ استعمال کرو ہمدان کو وارن کیے وہ اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانے بڑھا یہ چند قدم کا فاصلہ غازان کو ایک پل سرات کی ماند لگ رہا تھا منتحہ نے جھوٹ دھوکہ فریب نہیں وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی دل اب بھی اس کے خلاف گواہی نہیں دے رہا تھا دل اب بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن تصاویر وہ تصاویر اس سچائی پر کالا دھبا لگا رہی تھی غازان کے حواس اس وقت جھن جھنا اٹھے تھے ماتھے پر تیور لیے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور دھاڑ کی آواز میں دروازہ کھولا منتحہ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنے سنگھار کو آخری ٹچ دے رہی تھی اچانک سخت انچی دہشت بری آواز سن کر اپنی جگہ سے اچھلی اتنا بڑا دھوکہ دھاڑ سے دروازہ کھولے وہ اندر آیا اور آتے اس نے سختی سے استفسار کیا وہ جو ہمیشہ اسے بیوی کہتا تھا منتحہ نام سن کر وہ سہمی تھی جانتی تھی غصہ اور ناراضگی میں وہ ایسے ہی اسے اس کے نام سے پکارتا تھا اور یقینان آدھ بھی کچھ غلط ہی ہوا تھا اتنی بڑی حقیقت آپ نے مجھ سے چھپائی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی منتحہ سلطان کہ کیا ہوا غازان سب ٹھیک تو ہے وہ اکھلاتے ہوئے اس نے مقابل سے پوچھا کیا ہوا بلکہ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا غصے سے دوبارہ دھاڑا تھا وہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھی کسی کے نکاح میں تھی اتنی بڑی حقیقت چھپائی مجھ سے بولیں کیوں وہ اسے سرپرائز دینے کے چکر میں تھی آج زندگی اسے سرپرائز دینے والی تھی منتحہ کا خون خوشکوا جس حقیقت کو وہ پچھلے پانٹ سالوں سے خود سے چھپا دی آئی جس حقیقت کو اس نے دل کے کونے میں کفل ڈالے دفن کر دیا تھا آج بھائانک روپ دھارے اس کے سامنے آئی تھی اپنی زندگی اسے ختم ہوتی محسوس ہوئی ایک نظر بیٹ پر لیٹے اپنی متائی جان پر ڈالی جو ان سب سے بے نیاز گہری نین سو رہا تھا منتحہ بولیں جواب دیں مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر اس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنی لہو رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی نظر ملانے کے آج وہ قابلی شاید نہیں رہی تھی گازان ایسا کچھ نہیں آپ کو غلط فہمی جھوٹ مت بولیں منتحہ جانتی ہیں نفرت ہے مجھے جھوٹ سے پچھلے چار سالوں میں آپ یہ نہیں جان پائیں کیا بتائیں منتحہ ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا ابھی اسی وقت طلاق دے دوں گا آپ کو سچ بولیں منتحہ مقابل کے موں سے نکلا یہ منحوس لفظ طلاق اسے زندگی کے چار سال پیچھے اس عذیت بھرے لمحے میں اٹھا کر لے گیا جہاں وہ موت کو ہاتھ لگا کر زندگی کی طرف آئی تھی نہیں غازان یہ مت بولیں غازان میں مر جاؤں گی بینا اس کی بات پر توجہ دیا اس نے الگ ہی راگ اللہ پا تھا بے ساکتا اس کا ہاتھ تھاما تھا آگے بڑھ کر پہ مجھے جواب دے منتحہ میرا فیصلہ آپ کے جواب کا منتظر ہے غازان سنیں پلیز میں میری بات سنیں تطلاق نہیں پلیز تطلاق نہیں بھاری سسکی بھری آواز میں اس نے اس کو پکارا تھا منتحہ ہاں یا نہ دونوں میں سے ایک میں جواب دیں غازان میری بات تو سنیں منتحہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہاں یا نہ ایک دھار کے ساتھ اس نے اپنی بات دھو رائی جان کرنی کا لمحہ کیا ہوتا ہے آج منتحہ کو دوسری مرتبہ محسوس ہوا تھا اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے ہاں یا نہ کا منتظر تھا بھاری ہوتے سر کو اس نے اس بات میں ہی لایا تھا آنکھیں سختی سے میچی تھیں پلکوں کی بار سے آنسو تیزی سے نکلے تھے تکلیف عذیت اس کے رگو پہ میں سرائت کر گئی اچانک اپنا گال اسے جلتا ہوا محسوس ہوا خون کا ذائقہ منتحہ کے موں میں گھولا تھا لڑ کھڑا کر وہ زمین پر گری بینہ کچھ بولے وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا منتحہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پہلا موقع تھا یہ پہلا موقع تھا کہ غازان صدی کی عورت کو عزت کا درجہ دینے والا شخص اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا گیا اپنی تکلیف کو نظر انداز کیے وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانی پڑھی اور باہر غازان کے پیچھے بھاگی غازان رو رکے میری بات سنیں دیکھیں آپ آپ حقیقت نہیں جانتے اس کے پیچھے بھاگتی وہ مسلسل فریاد کر رہی تھی لیکن وہ بنا کچھ کہے بنا کچھ سنیں باہر کی جانی پڑھ گیا تھا یہ پہلا موقع تھا جب غازان نے منتحہ کو اس حد تک تکلیف دے دی تھی ہال کے دروازے کے قریب اس کے قدم تھم چکے تھے باہر جا کر وہ اپنی عزت کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی غازان ایک مرتبہ تو سن لیں میری بات روتے ہوئے بے ساکتا دروازے کا سہارا لیے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی کیسا لگا بھابی جی میرا سرپرائز اپنے پیچھے منحوس آواز سنتے ہی زب کی لالی چھیڑے پر چھائی تھی ہتھیلی سے آنسو پہنچے وہ اٹھی اور اس کے قریب سے گزرتی کمرے کی جانی پڑی پیچھے اسے ہمدان کا بھاری کہہ کہہ سنائی دیا